موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دعا کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بلکل چٹھاک ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے بہت ہی ہیلتی درنک لے کے آئی ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جو ہے پومی گرینیٹ کی جو ہے وہ کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کا جوز کس طرح سے بنائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہم نے بلکل فریش جو ہے پومی گرینیٹ لے لیے ہیں دو عدد انار جو ہے ہم نے لے لیے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کی بہت ہی ایزی ویے میں میں آپ کو کٹنگ کرنا سکھاؤں گی جس سے آپ بلکل بہت ہی آسانی سے اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دانہ جائے نہیں ہوگا تو جی ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے باؤن لے لیا ہے اور اسی طرح سے ہم نے جو انار کو ہے اوپر والے حصے کو اس طرح سے رکھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تقریباً دو انگلیوں کے اس طرح سے آپ نے یہ فاصلہ دینا ہے اور اس حصے سے آپ نے اس طرح سے چاکو کی مدد سے جو ہے اس کو گلائی میں جو ہے کاٹنا ہے زیادہ گہرا کٹ نہیں لگانا ہے بلکل بیلنس جو ہے آپ نے اس کو کاٹ کر تو اس طرح سے جو پہلا حصہ ہے اس سے آپ نے اس کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو جو چھلکا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ لائٹ سب اس کو اوپر کریں گے نا یہ دیکھیں خود با خود یہ اوپر ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے چیک کریں آپ اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو چڑائی میں جو ہے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے آپ نے لینا ہے اور تھوڑا سا گہرا کٹ لگا کے اتنے حصے میں یعنی کہ اس کے جو سینٹر لیول ہے وہاں تک آپ نے ہی لے کے جائیں گے اور دو انگلیوں کے فانسلے کا جو ہے آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور یہی پر آپ نے اس کو کٹ کو ختم کر دینا ہے اور تھوڑا گہرا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کا سینٹر جو ہے وہ گاب بیلنس لینا ہے اور یہ دیکھیں پھر ہم اس کو یہیں پہ ختم کر لیں گے اس کو سینٹر تک نہیں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اسی طرح سے آگ یہ دیکھیں یہ بھی اب اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ 6 جو ہے یہ ہم کٹنگ جو ہے 6 partition اس کی کریں گے تو اب یہ 4 ہو گیا ہے اب ہم اس کی یہ دیکھیں یہ 5 حصہ اس کا کٹ ہوا ہے اور یہ last ہے اور 6 6 partition میں ہم نے اس کو اس طرح سے divide کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ آرام سے کھل جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اس قدر خصورتی سے یہ کھل رہا ہے اور یہ دیکھیں بیلنس ہے بلکل بیلنس ہے اب آپ اس طرح سے اس کو 1 by 1 اس کو ایسے تھوڑا کر کے کھول دے جانا ہے اور اس کے سینٹر سے یہ جو آپ نے اس کی جلی سے دیکھ رہے ہیں white color کی یہ آپ نے اس کی remove کر دینا ہے اس طرح سے جتنی آسانی سے ہو remove آپ اس کو کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلکل آسانی سے جو ہے اس کا white حصہ جلی نمہ حصہ جو ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی آپ نے ایسے کرنا ہے اس طرح سے آپ بہت perfect طریقے سے آپ انار ضائع بھی نہیں ہوگا اور بہت آسانی سے آپ اس کو کھول لیں گے پھر آپ اس کو سینٹر والا یہ حصہ ہے یہ اپنے ایسے نکال لینا ہے اور یہ جلی یہ ہم remove کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ remove ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے جو ہے ہم turn کر دیں گے اس کو موڑ دیں گے اب اس کو کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ ہم ایسے ہاتھ میں رکھیں گے اور اس طرح سے آپ نے چمچ لے لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بڑا چمچ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں چمچ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو مارتے جانا ہے سارے جو دانے ہیں وہ دیکھیں باؤل میں گرتے اپنے ہاتھوں میں لیتے جائیں گے انگلیوں کے درمیان میں اور یہ دیکھیں اس کو دبا دبا کر آپ اس کو جھاڑتے جائیں یہ دیکھیں جی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کو اچھی طرح سے جو ہم نے اس سارے پارٹیشن سے جو ہے اس کو اچھی طرح سے چمچ سے ہم نے جھاڑ لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پومیگرینیٹ کلیر ہو چکا ہے اب یہ دو دانے رہ جائیں تو اس کو آپ اس طرح سے نکال لیں تو بہت ہی آسانی سے آپ انار اس طرح سے اس کے دانی نکال سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو اب انار پومیگرینیٹ کا جیسے ریڈی کرتے ہیں جی تو اب ہم بناتے ہیں جی پومیگرینیٹ کا جیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جی انار پہلے ہی ماشاءاللہ سے وہ نکل چکے ہیں میں نے آپ کو دکھایا ہے کا طریقہ ساتھ ہم اس میں کالی میرز کا پاوڈر اور کالا نمک یہ ہس بے یوز کریں گے ہاف کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اپنے انار کے جو ڈانے نکالنے ہیں ہم نے ساتھ ہم اس میں آئس ڈالیں گے شگر ایڈ کریں گے یہ بھی آپ چنل ہیں آپ کم اور زیادہ ڈال سکتے ڈال کریں جو سکتے سکتے ڈال دیا تو ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی یہ بلینڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چلنی میں چھان لیتے ہیں تا کہ اس کے سارے جو بیج ہیں وہ نکل جائیں جی تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور سارا جوز جو ہے ہمارا باؤل میں آ چکا ہے تو اب آپ کو سرپ کر دکھاتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے جوز ریڈی ہے تو ہم نے مگ لے لیا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرپ دو سے تین کترے جو ہے وہ ایڈ کریں گے ریڈ فوڈ کلر یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو باؤ میں اس طرح سے جو ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے ریڈ فوڈ کلر جو تھا ڈال دیا تھا تو اب ہم نے اس طرح سے مک کو لٹا کر نا اور بسم اللہ رحمان ارائم کر کے تو اس طرح سے ہم نے کناروں پر یہ شوگر لگا لینی ہے جی تو ویورورز ہمارا بہت ہی ہی ہیلتی اور انرجیٹک جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے محنت سے آپ کے لئے تیار کی ہے تو آپ میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی ہے بہت ہی ہیلتی ڈرینک ہے یہ تو ویورز اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے فی امان اللہ